بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے انتہائی خوبصورت و نیاب جو وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ وظیفہ کیونکہ آج کا حالات ایسے ہیں اور کیونکہ ہم فتنے کے دور میں داخل ہو گئے ہیں تچالی دور میں داخل ہو گئے ہیں یہاں ہر انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے اسی حسد کے بنا پر انسان جادو کرتا ہے اور کئی قسم کے علم کرتا ہے جس کی وجہ سے حالات اور واقعات بہت زیادہ سنگین ہو گئے ہیں ایک تو ما شاء اللہ پاکستان میں پہلی مہنگائی اتنی ہو گئی ہے کہ لوگ ویسی چکر کھا جاتے ہیں بل دیکھ کے اور جب بلہ گھروں میں آتے ہیں تو ان کو ویسے ہی آرٹ اٹیک ہو جاتے ہیں اس قدر مہنگائی ہے کہ سنامی آگی مہنگائی ہے پھر اس کے بعد گھر میں بے برکتی لڑائی جھگڑے فساد تنخواہ کم خرچے زیادہ اس لیے میاں بیوی میں ملڑائی جھگڑے بچوں میں ملڑائی جھگڑے اور گھروں میں ایک عجیب سا محول بنا ہو گئے اب سمجھ نہیں آتی کسی کو کہ ہمارے پر کسی نے جادو کر دی ہے کہ جی ہم پیسے لاتے ہیں لیکن پتہ نہیں لگتا پیسے جاتے کہاں ہیں کوئی جاتے کہاں ہیں مہنگائی اتنی ہو گئی ہے اور کہاں جاتے ہیں اس مہنگائی کی دور میں سب سے زیادہ غریب آدمی جو تنخواہ دار آدمی ایک وہ اور ایک جو روز مرہ کا کام کرتا ہے دھیاری پہ وہ یہ لوگ پس رہے ہیں ان کو بہت زیادہ مسائل بن رہے ہیں ان کے لیے اور جن جو کاروبار تھے جن کے بہت زیادہ اب وہ کاروبار بھی نہیں رہے سرمایہ دار نہیں رہے سب کے سب جن کے پاس پیسہ تھا باہر کے ملک چلے گئے جو یہاں ہیں وہ رو رہے ہیں بہت سے لوگ علم پیسہ کمانے کے خاطر جو دوسروں پہ علم کرتے ہیں برباد کرتے ہیں وہ آج آپ کو یہ بتائیں گے کہ آپ کے اوپر کبھی جادو نہ ہو اگر ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے اور حسد کی نظر کبھی نہ لگے اور شیعتین کا کبھی حملہ نہ ہو کبھی جنات آپ کو نہ چمریں کسی قسم کا کسی مخلوق سے کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک حضیفہ ہے طریقہ ہے آپ نے اس پہ خود بھی عمل کیا اور عمل کر کے یہ بتایا کہ میری امت یہ عمل کرے روزانہ کرے آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روز کا معمول تھا کہ آپ سور فلک اور سور ناس سات بار پڑھ کے سور فلک سات بار سور ناس پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کرتے اور پورے جسم پہ پھیرتے یہ آپ کا روز کا معمول تھا یہ بتایا ہے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے امتیوں ایسا کیا کرو ایسا کیا کرو ورنہ آپ کو زورت نہیں تھی کرنے کی ہمیں بتایا ہے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ شدید بیمار ہو گئے آپ استقامہ دیکھیں استقامہ دیکھیں عمل کی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شدید بیمار ہو گئے کہ آپ خود سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے اتنے بیمار ہو گئے تو حضرت عاشہ رضی اللہ تعالی نے یہی عمل کیا سور فلک سور ناز پڑھ کر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دم کیا اور آپ کے ہاتھ پکڑ کر آپ ہی کے جسم پہ پھی سبحان اللہ یعنی کسی حال میں بھی جو عمل ہے وہ نہیں چھوڑا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم دو دین چار دن تو کرتے ہیں اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہیں کرتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں ایک تو ہمارا یقین ماشاءاللہ اتنا ہے کہ جیسے ہی نہیں زیرو بٹا زیرو یقین نہیں اگر یقین اور یقین اور یقین کے ساتھ یہ عمل کیا جائے پھر بھول جائے کہ اس کے اوپر کوئی جنات آگئے یا اس کے پر کوئی جادو ہو گیا یا اس کے پر کسی نہیں کی حسد کی نظر لگتی کوئی بھی مخلوق آپ کو نقصان نہیں بچا سکتی تو ہر شر سے بچنے کے لیے ہر علم سے بچنے کے لیے ہر جنات سے بچنے کے لیے یہ عمل روزانہ کریں انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے محفوظ رکھے گا اللہ ہم سب کو عمل کی تحقیق اداف رمائے اللہ حافظ موسیقی موسیقی